اللہ عمر چیمہ کی عمر دراز کرے وہ ان چند ایک صحافیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے جررت اور صحافتی اخلاقیات کے ساتھ انویسٹیگیٹف جنرلزم کو زندہ رکھا ہے اب کی بار ان کے ساتھ صحافت کے ایک اور فخر یعنی فخر درانی بھی مل گئے ہیں جو اپنی جگہ محنت اور بہادری کی مثال ہیں دونوں نے مل کر جو کام کیا وہ نہایت محنت طلب اور مشکل تھا ان دونوں نے پینڈورا لیگز کے حوالے سے جو کارنامہ ذر انجام دیا وہ قابل فخر ہے لیکن افسوس کہ پچھلی مرتبہ ان کی محنت سے ملک کے لیے کوئی خیر کا راستہ نکالا گیا اور نہ اب کی بار ایسا ہوگا وجہ ظاہر ہے کس ملک میں احتساب کا کوئی ادارہ ہے اور نہ منصفانہ نظام قومی احتساب بیورو سے تو کوئی توقع نہیں کہ یہ ادارہ پینڈورا لیگز کی بنیاد پر کسی کا میرٹ پر احتساب کر سکے گا دوسری جگہ عدلیہ کی ہو سکتی ہے لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ پانامہ لیگز میں کس طرح صرف شریف فیملی کو پسایا اور باقی سب سے متعلق مٹی پاؤو والی پولیسی اپنائی گئی تیسرا پلیٹفرم پارلیمنٹ ہو سکتا ہے جو اس طرح کے معاملات کے لیے فورم بن سکتا ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس ادارے میں بھی اتنی سکت باقی نہیں بچی جہاں چیئرمن سینٹ کے معاملے میں ساٹھ ممبران پر تیس غالب آ جاتے ہیں اس پارلیمنٹ کی قومی اسمبلی کے سپیکر وزیر آزم کے تابداروں جیسا روئیہ اپنائے ہوئے ہیں اور ڈیپٹی سپیکر سٹے آرڈر پر چل رہے ہیں یوں پارلیمنٹ میں بھی اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا اس لیے مجھے یقین پختہ ہے کہ پینڈورا لیگز چند دنوں تک میڈیا ٹاک شوز کا موضوع رہے گا پھر اسی طرح دفن ہو جائے گا جس طرح پینامہ لیگز وزیر آزم عمران خان نے حسب روایت بیان جاری کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ ان کی حکومت پینڈورا لیگز میں آنے والے ناموں کی تحقیقات کرے گی اور اس سلسلے میں ایک اجلاس بھی منعقد کیا لیکن ان کی اس بات کو کوئی احمق ہی سنجیدہ لے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کی حکومت نے بیان جاری کیا تھا کہ پینڈورا لیگز کے باقی ناموں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی لیکن انہوں نے عملا کیا کیا اس حوالے سے ان کی حکومت کے سیفر رحمان یعنی شہزاد اکبر نے بڑے بڑے دعوے بھی کیے تھے لیکن عملا صورتحال یہ تھی کہ ایک بڑا گروپ ہمارے سوابی کی سگریٹ انڈسٹری سے وابستہ ترقی خاندان تھا اس خاندان کے بڑی تعداد میں آفشور اکاؤنٹس تھے اس خاندان کے شہرام ترقی عمران خان کی پارٹی کے صوبائی وزیر ہیں اس خاندان کا ایک اور فرد ایم پی اے ہے شہرام ترقی کے والد اور چچا بل ترتیب سینیٹر اور ایم این اے ہیں کارروائی تو درقینار ان پر خان کی یہ انعیتیں ساری قوم کے سامنے ہیں دوسری مثال زلفی بخاری ہیں پینما لیکس میں ان کا بھی نام آفشور اکاؤنٹس میں تھا ان سے حساب لینا تو درقینار برطانوی شہری ہونے کے باوجود ان کو مشیر بنایا گیا اب جب انہیں فارق کیا گیا ہے تو اس کی وجہ بھی آفشور اکاؤنٹس یا پھر رنگ روڈ سکینڈل نہیں بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ سے بلیک لسٹ ہو چکے ہیں کہ جہاں سے بلیک لسٹ ہونے کے بعد جہانگیر ترین ہو یا کوئی اور عہدے پر فائز نہیں رہ سکتا البتہ عمران خان آج بھی ان سے چپکے چپکے ملتے رہتے ہیں یوں اگر کوئی یہ توقع کرتا ہے کہ عمران خان کی حکومت ایسے معاملے کو سنجیدگی سے آگے بڑھا لے گی جس میں اس کے ایٹی ایمز کے نام شامل ہیں تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں پیناما اور پینڈورا لیکس کا بعض حوالوں سے تجزیہ کرنے کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا جس کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں مثلا ان سے ثابت ہو گیا کہ بدنام تو صرف سیاستدان ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرپشن ہو یا پھر آفشور اکاؤنٹس کا معاملہ اس کی بہتی گنگا میں سب طبقات نے یکسا ہاتھ ہوئے ہیں تاہم ذکر صرف سیاستدانوں کا ہو رہا ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ کرپشن کے حوالے سے سیاست کا زیادہ گند اس وقت سب سے زیادہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں ہی جمع ہے لیکن کمال دیکھ لیجئے کہ پی ٹی آئی آج بھی پروپیگنڈے کے زور پر مخالفین کو کرپٹ اور اپنے آپ کو فرشتوں کی جماعت ثابت کرنے میں لگی ہے دوسری طرف اس جانب کسی نے توجہ نہیں دی کہ مذہبی اور قوم پرس جماعتیں جو پاکستان میں سب سے زیادہ ماتوب ہیں کا اس حوالے سے ریکارڈ کافی حد تک صاف ہے پینڈورا لیکس میں جماعت اسلامی جے یو آئی اے این پی یا پیختون خواہ ملی عوامی پارٹی کے رہنماؤں کے نام نہیں ہیں تاہم جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق پر اس حوالے سے ایک اخلاقی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے وہ یہ کہ پینما لیکس کی آرڈ میں باقی ناموں کا بھی اسی طرح تاقب کرتے جس طرح انہوں نے ان کے معاملے کا کیا تھا لیکن چند بیانات پر اکتفا کے سوا انہوں نے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جماعت اسلامی احتجاج کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے اور آئے روز مظاہرے کرتی رہتی ہے لیکن نواز شریف کی فراغت کے بعد جماعت اسلامی نے باقی چار سو سے زیادہ افراد کے آفشور اکاؤنٹس کے معاملے پر کوئی تحریک نہیں جلائی حالانکہ اخلاقیات کا تقاضی یہ ہے کہ سراج الحق نہ صرف پینڈورا لیکس کے معاملے پر سپریم کورٹ جائیں بلکہ پینما لیکس کے باقی ناموں کا بھی تاقب کریں سراج الحق اب اگر اس معاملے کو اس شدت کے ساتھ نہیں اٹھاتے جس شدت سے انہوں نے نواز شریف کی آفشور اکاؤنٹس کو اٹھایا تھا تو اس سے بجا طور پر یہ مطلب لیا جائے گا کہ وہ بھی اس وقت اسی طرح سکرپٹ کے مطابق استعمال ہوئے جس طرح کے عمران خان اور شیخ رشید ہوئے تھے ان دونوں کو تو پھر بھی صلح مل گیا لیکن سراج الحق کو تو وہ بھی نہیں ملا ان کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہ جسٹس ریٹائر ساکب نصار کو اپنا وکیل بنا کر پینما اور پینڈورا کی بنیاد پر سپریم کورٹ چلے جائیں ریٹائرمنٹ کے بعد ساکب نصار میدان سے غائب ہیں شاید وہ ٹیم پر پہرہ دینے میں مصروف ہیں لیکن اگر سراج الحق ان کو اپنی وقالت پر آمادہ کر لیں تو ایک تو عمران خان اپنے اس محسن کو بھی دوبارہ دیکھ اور سن لیں گے اور دوسرا یہ پتہ بھی چل جائے گا کہ آپ وہ کس حال اور موڈ میں ہیں